بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا دوست اختر بڑھ فرام چکوال میں تقریباً کافی میں نے ویڈیو بنائی ہے اسی پہ کہ یہ جو نابالغ کم اکل لوگ جو پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں بھائی بھی کہہ سکتا ہوں کچھ تو بھائی ہیں کچھ واقع پاکستان کے خلاف ہیں پاکستان کے گھتار ہیں جو جھوٹ کو ایسا بھلاتے ہیں جو اپنی آخرت کو نہیں دیکھ رہے ایک سیاسی آزائم سامنے رکھ کے سیاسی آزائم سامنے رکھ کے پاکستان کو جانے انجانے میں نقصان پہنچانے کیا سبب بن رہے ہیں دیکھیں چھے تاریخ کو غالباً ایک قائدیانی کا کوئی فیصلہ آیا اور ایک سوشل میڈیا کا مقصوص طبقہ جو ایجنٹ ہیں جو ایجنٹ ہیں بیرونی آقاؤں کے جو پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے خلاف ہیں وہ ایک تحریح لکھ دیتے ہیں جی اس میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ قائدیانیوں کوئی چھوٹ مل گئی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈسٹرب ہو پاکستان کی عوام آپس میں گتھم گتھا ہو جائے پاکستان کے ادارے پاکستان کی عوام اور اداروں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے پاکستانی عوام اور پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی وہ کوشش کرنے ہیں اور ہمارے کچھ کیا کہتے ہیں نئے نئے سیاسی نابالگ لوگ ینگ جیسے وہ کچھ کہتے ہیں لاؤنڈے لپوڑے لاؤنڈے لپوڑے ہی کہیں گے نا جو کم اککل ہیں جو پاکستان سے محبت نہیں کرتے ایک شخص سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا لیول یہ ہے جو نبی پاکستان سے کم محبت کرتے ہیں اور ایک شخص جو فتنے ہیں جو فتنے کے پیروکار ہیں اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ناؤزباللہ خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ یہ فتنہ ہے یہ دجالی فتنہ ہے جس کے اتنے اتنے سخت پیروکار ہوں جو کہ خدا کے بعد ناؤزباللہ نبی کو بھی پیچھے سمجھتے ہوں کہ اس آدمی کو آگے سمجھتے ہوں وہ پھر ایک دجالی فتنہ ہے یہ فتنہ ہے اور انشاءاللہ یہ فتنہ عن قریب ختم ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ سچ ظاہر ہو کے رہتا ہے جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے وقتی طور پر جھوٹ ایک دن دو دن ایک سال دو سال آگے ظاہر رہتا ہے ایک ٹائم آتا ہے جب سچ کا بول بالا ہوتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سچ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے کافی عد تک سچ آ گیا ہے کچھ لونڈے لپاڑے اس سچ کو حضم نہیں کر رہے وہ اپنی ذینی اور دل کو دماغ کو تسکین دینے کے لیے تسکین دینے کے لیے اور بغز میں بغز پاکستان اور بغز محبے وطن لوگوں کے وہ یہ کام اس کام کو پھیلاتے ہیں خدارہ اپنی آخرت کو دیکھیں اپنی آخرت کو سمواریں دیکھیں آپ نے جب مرنا ہے نا مرنا ہے آپ کے ساتھ صرف آپ کے عامال جائیں گے نہ عمران خان جائے گا نہ کوئی اور جائے گا آپ کے ساتھ آپ کے جو عامال ہوں گے نا وہ آپ کے ساتھ قبر میں جائیں گے باقی کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا اپنے عامال کو درست کریں چھوٹ کو پھیلانے کا سبت نہ بنیں کیونکہ قرآن مجید میں ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے اپنے آپ پہ کیوں لانت بھیجوانا چاہتے ہیں تحقیق تو کل لیا کریں یہ چھین فروری کو کیا فیصلہ آیا تھا یہ تو تحقیق کل لیتے نا بغیر تحقیق کے شروع ہو گیا پھیلانے کے لئے چلیں جی کائے قاضی صاحب نے چیر جسٹر صاحب پاکستان نے فیصلہ دے دیا کسی ایک وہ کیا کہتے ہیں ایجنٹ نے لکھ دیا سوشل میڈیا پہ اور آپ اس کے پیروکار بن کے اس کا پھیلانے کے سبب بن رہے ہیں اپنے گربان میں جھانکے تحقیق کا لیا کریں کہ فیصلہ کیا آیا ہے فیصلہ بڑا نہیں ہے وہ کیا مثال بڑی پیاری ہے کسی نے کہا یہاں آپ کا کتہ کان لے کے جا رہا ہے آپ نے کتہ کی پیچھے بھاگ گئے ہیں اپنے کان کو نہیں دیکھا کہ میرا کان ہے یا نہیں ہے آپ وہ لوگ ہیں وہ کم اکل نابالغ ایسے آپ بیوقوف لوگ ہیں ایسے بیوقوف لوگ ہیں جو پاکستان کے خلاف سازش کا حصہ بن رہے ہیں یقین مانیں ابھی ہمارے ادارے پاکستان سے پیار کرتے ہیں میں تو ان اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں متلکہ اداروں سے جس میں فورسز بھی آتی ہیں جس میں ہماری جوڈیشلی بھی آتی ہے انہیں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیں سخت تاکہ کوئی بھی ایندہ کے بعد سیاست کو سامنے رکھ کے ریاست کو نقصان نہ پہنچا سکے کیونکہ ریاست ہے تو سیاست ہے ریاست خدا نخواستہ نہیں ہے تو سیاست بھی نہیں ہے پہلے پاکستان بعد میں سیاست پہلے ہم مسلمان ہیں بعد میں کچھ اور ہیں اور پیروکار نہ بنے کسی کے کسی کے اعلقار نہ بنے کسی کے بھی ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے پاکستان کو نقصان پاکستان کے شہری بنے پاکستان سے محبت کریں یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ہمارا ملک ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سیاستدانوں کو ہماری خدمت کرنے کی توفیق دے انہیں حمد دے اللہ تعالیٰ پاکستان کی خدمت کرنے کی انہیں توفیق دے یہ دعا کرنی چاہیے یہ کیا فتنے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دیکھ لینا آپ کے خلاف ایک دن سخت ایکشن ہوگا یہ جو بکواس کا ٹینہ یہ جو لوگ پاکستان اور پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک دن یہ پشتائیں گے ضرور پشتائیں گے کیونکہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اور آپ گرفت میں آ جائیں گے یہ بغض ختم کریں پاکستان کا سوچیں پاکستان کے خلاف نہ سوچیں کوئی ایک شخص اہم نہیں ہوتا ریاست اہم ہوتی ہے ریاست کو اہمیت دیں پاکستان کو اہمیت دیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اللہ ہم پر رحم کرے اللہ ہمیں حمد دے کہ ہم پاکستان اور پاکستان کی عوام کی خدمت کریں اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو